بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب ڈیزائنگ کلاس کے اندر ہم نے پیویس ٹاپک میں بہت زیادہ تیگز ڈسکس کیے تھے فارم بنانا سیکھا تھا ہم نے ٹیبلز بنانا لنکس وغیرہ کس طرح کر سکتے ملٹیپل چیزیں ہم نے ایچ ٹی میل کے اندر ڈسکس کیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایچ ٹی میل کا پہلا پراجیکٹ ہم ایچ ٹی میل کے اندر ہم ایک زبردستہ پراجیکٹ کس طرح تیار کر سکتے مطلب ہم ایچ ٹی میل کے اندر ایک پراجیکٹ کو کس طرح ڈیزائن کریں گے تو اس ڈیزائنگ کے لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو کریئٹ پراجیکٹ این ایچ ٹی میل فور ایچ ٹی میل فور کے اندر ہم ایک پراجیکٹ کو کس طرح کر سکتے ٹھیک ہے سو پراجیکٹ بنانے کے لیے وہی پھر میں جاتا ہوں وائب دیزائنگ کے اندر ٹھیک ہے ویب ڈیزائنگ فالڈر کے اندر میں نے Go Too کیا پر اس کے بعد وہی نیو ٹیکس تک وہی نیو ٹیکس ڈیکٹ اک منٹ کیوپر میں نے کلک کیا اور کلک کے بعد یہاں پر فائل میں جا کے لیے میںיכو سی رسل کیا سیونس کے بعد یہاں پر میں نے لکھا project.html project.html کے نام سے میں نے اس کو save کیا اس کو میں نے minimize کیا اور project اوپر میں نے double click کیا اب میں html کے اوپر ایک زبردست سا project create کرتا ہوں یہاں پر project ہمارے ساتھ open ہو گیا اس کو میں نے minimize کیا اور scoring کو میں نے maximize کیا پہلے میں نے وہی html کا structure draw کیا جو میں نے اور ویڈیوز میں بھی draw کیے یہاں پر میں نے html کو close کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر head یہاں پر میں نے head کو close کیا یہاں پر pen میں نے title میں نے لکھا first html project ڈھائٹل کو میں نے close کیا پھر یہاں پر میں نے body reclare کیا اور نیچے آکے body کو میں نے close کیا اس کے بعد یہاں پر جا کے اس کو میں refresh کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اوپر آگیا first html project with surface ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا body declare ہو گیا declaration کے بعد میں کیا کرتا ہوں declaration کے بعد مجھے body کے لئے ایک زبردست سا image چاہیے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ مجھے خوبصورت سا image چاہیے جو background میں ایک effective وہ it means ایک زبردست سا attractive وہ ٹھیک ہے یہاں پر میں کہتا ہوں کہ background background میں یہاں پر میں نے جا کہ images folder کے اندر bg1.jpg ہمارے ساتھ یہاں پر اپیئر ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ image ایک effective ایک best image ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پر body کے اندر اور body کے اندر میں یہاں پر کیا کرتا ہوں body کے اندر میں یہاں پر لکھتا ہوں h1 اور یہاں پر میں لکھتا ہوں stanford institute of english language and computer چون کو میں نے یہاں پر close کے five button press کیا دیکھئے یہ ہمارے پاس اپیئر ہوگی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد اس کے attribute ہے align اور align کو میں کیا کرتا ہوں align کو میں send five button میں نے press کیا align کو میں نے center کرتا ہوں چاکے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد میں fund declare کرتا ہوں fund declarations کے بعد میں کیا کرتا ہوں fund declaration کے اندر میں نے یہاں پر دیا for example color color میں نے یہاں پر دیا yellow چاکے یا yellow بھی نہیں for example میں نے یہاں سے لیا green 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 یہاں پر میں نے لیا white white best ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں face لیتا ہوں اور face کے اندر میں یہاں پر declare کرتا ہوں area یہاں پر میں نے declare کیا کیا چیز یہاں پر میں نے declare کیا areas ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ چیزیں ہم نے easily discuss کی ٹھیک ہے یہاں پر declare اس کے یہاں پر پر میں h3 لیتا ہوں اور h3 لینے کے بعد یہاں پر میں کہتا ہوں کہ we promise success یہاں پر h3 یہاں پر میں نے five button پریس کی ٹھیک ہے اور اس کا بھی میں نے کیا کیا اس کا بھی میں نے align وہ میں نے central کیا دیا five button پریس کیا تو apply کو یہ ہمارے پاس اس فارم میں آگئے چیزیں یہاں پر میں phone کو بھی close کروں گا five button پریس کروں گا یہ پر اس فارم میں جائے گا اس phone کو میں یہاں سے copy c کے ساتھ copy کیا میں نے اور یہاں پر اس کو میں نے paste کیا اور پھر یہاں پر یہ phone کو میں نے close کی five button پریس کیا دے گئی اس phone میں آگیا clear تو یہ دیکھو یہ اس فارمیٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوگیا یہ اس فارمیٹ میں ہمارے ساتھ بن گیا پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر میں لیتا ہوں hr horizontal role اور یہاں پر میں لیتا ہوں color color یہاں پر میں نے white دی اور size میں نے دیا five اسی کو ہی میں نے یہاں سے c کے ساتھ copy کیا یہاں پر c کے ساتھ save کرے گا یہ اس فارم میں بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اس فارمیٹ میں ہمارے ساتھ بن جائے گا پھر اس کے بعد میں یہاں پر mark you لیتا ہوں mark you tech کے اندر میں نے لکھا کہ ویلکم تو ویلکم تو سٹین فورڈ انسٹیٹیٹیوٹ آف انگلیش لینگویج کمپیوٹر ساتھ مار کی کو میں نے کیا کیا مار کی کو میں نے close five button پریس کیا دیکھو یہ مار کی کو ہمارے ساتھ design ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کے لئے بھی یہاں پر بی جی کلر بی جی کلر یہاں پر میں نے لیا white اور یہاں پر میں نے فرن کو ڈیکلیئر کیا اور فرن میں میں نے کلر لیا black face لیا area control list کے ساتھ save کیے five button کو پریس کی لیکن یہ اس وقت ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا کر دیتا ہوں یہاں پر مار کیو سے پہلے پھر میں فرن کو بھی close کر دیتا ہوں ڈیک ٹھیک ہے پھر یہاں پر میں کیا کرتا ہوں پھر یہاں پر یہاں پر میں بی لے رہتا ہوں اور یہاں پر میں بی کو close کر دیتا ہوں تھوڑا بولڈ آ جائے clear نظر آ جائے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر اس کی بجائے یہاں پر میں yellow declare کروں گا کہ yellow mother کر دیتا ہوں میں یہاں پر اس کی border جو ہے یہ yellow color دیکھو یہ اس form میں بچ جائے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس کا design ملکل completely ملا سکتے ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر table code clear کرتا ہوں اور یہاں پر میں table کو close کرتا ہوں یہاں پر table کو میں نے close کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد table کے اندر مجھے border چاہیے میں نے one دیا ویٹ چاہیے میں نے 1100 دیا ٹھیک ہے align مجھے چاہیے align مجھے اس کے ساتھ save کیا پھر 5 وڈن پر اس کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے sell padding دیا اور اس کے بعد میں پھر 5 ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر آکے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر آکے میں ٹھیک ہے ٹی آر table row ٹی آر کو میں نے close کیا ٹی آر کے اندر ٹی ایچ یہاں پر ہم نے دیا home ٹی ایچ کو ہم نے close کیا ٹی ایچ کو میں نے یہاں پر میں نے لیکا about ٹی ایچ پھر یہاں پر میں نے لیکا services پھر یہاں پر میں نے لیکا ایڈمیشن ایڈمیشنز یہاں پر میں نے لکھا پھر کیا چیز کونٹیکٹ انٹریلیس کے ساتھ سیف کیا فائی بٹن پرس کیا دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک اس طرح فورمائٹ میں ہمارے ساں بن گیا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر میں دے دوں گا بی جی کلر اور وہ بھی میں یہ لوگ ٹھیک ہے دیکھو یہ اس وم میں ہمارے ساتھ ڈیز آئی ہوگی ٹھیک ہے آجی اس کے اندر ہمارے پاس کا ہے اس کے اندر یہاں پر میں نے سی ایس اس دیا اور یہاں پر میں نے لیا فنٹ فیملی اور یہاں پر میں نے دیا ایڈی فائی بٹن پرس کیا دیکھو یہ اس وم میں ہمارے ساتھ بن گیا ٹھیک ہے اب یہ ہماری ساتھ کیا ہو گیا یہ ہماری ساتھ منڈ بند گیا ہونگ علافت سرون lockdown و بد chil Tamil یہ ہماری ساتھ کیا ہو گیا یہ ہماری ساتھ منڈ ٹھیک ہے اب آب اس سورتہ بھی کر سکتے ہو آپ سائز بھی دے سکتے ہو اگرمنو آگے پیچھے تو آپ اس کو پھر سائز بھی منٹین کر سکتے ہو اہلہا صاز بھی میرے سکتے ہو یہاں پر میں کیا کردھتا ہوں یہاں پر میں نے ٹھیک ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر تیار پر میں نے یہاں پر کلاوس کیا ٹھیک ہے اور تیار میں یہاں پر میں نے دیا کال سپین Comm colors میں مقاس fivead menus Lal is 5 1970s ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کے بعد میں نے تیرو کو کلاوس کیا پھر ایک fivebutton press کے دیکھو یہ ہمارے باس اس فرم میں بن گئے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں لیتا ہوں آئی ایم جی ایس آر سی مجھے یہاں پر ایم ایج لانا ہے بینر لانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں یہاں پر بینر ہی ڈیکلیئر کروں گا تو پہلے میں جاتا ہوں ویب ڈیزائننگ کے اندر اور ویب ڈیزائننگ کے اندر ایم ایجز کے اندر میں ایک بینر کو چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے جس طرح فار ایک دبل میرے ساتھ ایک خوبصورت مینر ہونا چاہیے جس طرح میں نے ایسے ایم ایم کے نام سے ٹھیک ہے اس کو میں رینیم کر دوں گا بی جی سکس ٹھیک ہے یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر میں لیتا ہوں ایم ایجز فولڈرز کے اندر بی جی سکس ڈاٹ ای ان جی اس کے ساتھ میں نے سیف کیا ایف آئی ورڈر میں نے یہاں پر پیس کیا دیکھو یہ ایم ایج اس فارم میں آگیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کی ویٹ لی ویٹ میں نے گیارہ سو دیا پھر میں نے یہاں پر ہائٹ ڈیکلیر کیا ہائٹ میں نے چار سو دیا فائی وٹن میں نے پریس کی اب دیکھو یہ اس فارم میں آگیا ٹھیک ہے ایم ایج مجھے تھوڑا خوبصورت چاہیے ٹھیک ہے یہ ایم ایج مجھے نہیں چاہیے تو میں کیا کر دیتا ہوں میں ایک خوبصورت سا ایم ایج کو یہاں سے کوپی کر کے وہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو کوپی کیا اور کوپی کے بعد یہاں پر ویب ڈیزائننگ کے اندر میں یہاں پر آکے اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے رائٹ لی کر کے رینیم اور یہاں پر میں نے دیا بی جی سیون ٹھیک ہے یہاں پر ایکسٹینشن دیکھنا ہے یہاں پر میں بی جی سیون اس کے ساتھ سیف کیا ٹھیک ہے دیکھو یہ اس فارم میں ہمارے ساتھ نیزائن ہوگی ہے ٹھیک ہے میں اس کا طورہ ویٹ زیادہ کر دوں گا آہ چھار سو نہیں بلکہ یہاں پر میں چھے سو ہی کر دوں گا دیکھو یہ اس فارم میں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے آپ یہاں سے جو ہوا آپ بیجلی اس کو ڈیزائن کر سکتے آپ یہاں پر یہ ایمیج بھی سوٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ ملٹیپل ایمیج اس کو پر چیک کر سکتے ہو جس میں نے یہاں پر یہ ایمیج لیا کپی اور پھر ایمیج کے اندر میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے آپ ایمیج اس کو چوز کریں زبردست سی ایمیج اس کو آپ لے رہے تاکہ آپ کی ویب سائٹ ایفیکٹیف ہو ٹھیک ہے بی جی ایٹ کے نام سے یہاں پر میں نے اس کو سیف کیا اور میں کوڈنگ میں جا کے یہاں پر بی جی ایٹ اور یہاں پر میں جیپک ٹھیک ہے کانٹورس کے ساتھ سیف فائی ویٹن کو میں ٹھیک ہے یہ ایمیج بلکل ایفیکٹیف ای بیسٹ لوک ہے تو آپ کیا کرے اس کی توڑا ویٹ کو کھم کر لے یہ ایک بیسٹ اور ایفیکٹیف ایمیج آگیا ٹھیک ہے مطلب ایمیج آپ اس طرح لگانا ہے کہ یہ اپکی ویب سائٹ جو ہے ایک بیسٹ ایک ایفیکٹیف فورمیٹ میں ہمارے ساتھ شو ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایمیج کا بھی وہ کنسپ بن گیا ٹھیک ہے مطلب ایمیج کے اندر بھی ہمارا کنسپ کو کلائر ہو گیا کلائیٹ اب نیکس میں کیا کرتا ہو نیکس اس کے بعد پھر میں ایک ٹی آر لے لیتا ہوں اور یہاں پر اس ٹی آر کو میں کلاوس کرتا ہوں ٹھیک ہے اس ٹی آر کے بعد یہاں پر میں ہائٹ لے لیتا ہوں اور ہائٹ میں یہاں پر میں نے دیا for example 600 personality 5 بیٹن پریس کیا لیکن اس کے نیچے ہمارے پاس کیا بن گیا اس کے نیچے ہمارے پاس ایک سپیس بن گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں میں کیا کرتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر میں ڈیکلیئر کر دیتا ہوں ڈی 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 کے بعد میں اس ڈی ڈی کو کلاوس کرتا ہوں ٹھیک ہے ڈی ڈی کے بعد یہاں پر میں یہاں پر میں بیجی کلر ڈیکلیئر کرتا ہوں یا اپنے ، آمی اپنے لیا وائٹばیا ہے بہتہ شرم متر کلا کرتے ہو ڈی گانا آپ کو کیا کرنا ہے ٹی ڈی ڈی قولز سپہنن فائیور ڈی کہ یہ بہت کیا ہے ڈی معنی سیمپل اور اہسال اور ایزی سبل ہے تو ٹھیک ہے Itsy کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد پر میں ڈی آر کو ڈکلیئر کرتا ہوں اور یہاں پر میں ایک ڈیا کو کلاوز کرتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر مجھے پی لینا ہے means ٹیڈی ٹیڈی کے اندر میں نے یہاں پر لیا کیا چیز ٹیڈی کے اندر میں نے یہاں پر لیا کال سپن کال سپن فائف لیا میں نے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر میں نے پی لیا اور پی میں لیا کیا کوپی رائٹ بائی سٹین فورڈ ٹھیک ہوں میں نے کلاوس کیا اور ٹیوڈی کو بھی میں نے کلاوس کیا فائیو بٹن میں آگیا ٹھیک ہے نیچے ہمارے ساتھ یہ بن گیا اب میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں بیجی کلر بیجی کلر ہمیں سکائے بلو چاہیے فائیو بٹن پریس کرنا سکائے بلو آ جائے ٹھیک ہے اور اس کی کیا چاہیے اس کی الائن چاہیے الائن مجھے سینٹر میں چاہیے ٹھیک ہے دیکھو یہ الائن سینٹر میں جائے اور مجھے توڑا بولٹ بھی چاہیے تو یہاں پر میں بی کو ڈیکلیر کروں گا بی بولٹ ہے اور اس کو میں یہاں سے ٹھیک ہے فائیو بٹن کو پریس کر دیکھو یہ تھوڑا بولٹ آ جائے گا اور مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کو تھوڑا سٹائل بھی چینج کر رہا ہے تو اس کا سٹائل میں نے یہاں پر ڈیکلیر کیا اور یہاں پر میں نے لیا فرن فائملی اور یہاں پر میں نے ایریل کو ڈیکلیر کروں گا 5 button press کیا دیکھو یہ مارے ساتھ area ڈوٹ جائے گا دیکھو یہ website کا ایک structure ایک ڈانچہ ہمارے ساتھ create ہوگی ٹھیک ہے اب next میں کیا کر دیتا ہو next ہو ہے میں یہاں سے declarations کرتا ہوں اس ٹیڈی کے اندر ٹھیک ہے اس ٹیڈی کے اندر میں کیا کروں گا اس ٹیڈی کے اندر میں multiple declarations کروں گا ٹھیک ہے اس ٹیڈی کے اندر میں نہیں لہا پر لیا اس ٹیڈی کے اندر میں یہاں پر لیا یہاں پر میں نے ہاں دیا اور یہاں پر میں نے لگا کہ welcome to stanford institute of english language and computer ch1 کو یہاں پر میں نے close کیا 5 button میں نے پریس کیا تو آپ کے ساتھ کیا آیا آپ کے ساتھ یہ ٹیکس ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آنگا کیا دوں گا we align اور یہاں پر میں دیکھوں گا top 5 button press کروں گا دیکھیں آپ کے ساتھ top click اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر میں align دے لیتا ہوں align یہاں پر میں نے center دیا دیکھو یہ center میں آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس طرح وہی css کا style میں نے یہاں پر اس کے اندر لیا اور اس کے اندر میں نے یہاں پر لکا fund family اور fund family اس کے اندر میں نے area ڈک لیا ٹھیک ہے دیکھو یہ اس form میں میں نے design کی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد for example اس کی color جو ہے وہ میں رکھ دیتا ہوں blue ٹھیک ہے یہاں پر پھر text decoration میں دیتا ہوں underline ٹھیک ہے دیکھو یہ اس form میں اور ساتھ اندرہ میں چاہیے گا ٹھیک ہے یہ welcome ہمارے پاس اس کے نیچے پھر کیا کرنا ہے پھر یہاں پر پی کو declare کرنا ہے اور یہاں پر پی کو clause کرنا ہے پھر اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں help میں جاتا ہوں about میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں اس text کو countryc کے ساتھ copy کرتا ہوں یہ demi text ہے ٹھیک ہے آپ اس text کو اپنی مقصد کیلئے استعمال کر سکتے ہوں ہر جگہ پر لکھیں دیکھو یہ text ہمارے پاس یہاں پر declare ہوگی ٹھیک ہے یہ text یہاں پر declare ہوگیا declaration کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر وہی CSS کا style لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں لیتا ہوں margin left margin left یہاں پر میں لیا 20px ٹھیک ہے یہاں پر میں لیا margin right margin right میں لیا 20px ٹھیک ہے یہاں پر میں لیا text align یہاں پر میں لیا justify ٹھیک ہے یہاں پر میں لیا fund family declare کیا aerial ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جیسے میں نے declare ٹھیک ہے یہ اس form میں ہمارے ساتھ ایک proper طریقے سے design ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد پر میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد پر میں جو ہے اور declarations کرتا ہوں images کے it means مجھے ایک picture چاہیے ایک image چاہیے proper طریقے سے proper sequence سے تو اس طرح میں پہ راتا ہوں اس پی سے باہر یہاں td کے اندر میں یہاں پہ لگوں گا img src ٹھیک ہے اور img src کے بعد پھر میں لگتا ہوں images folder کے اندر bg6.jpg ٹھیک ہے اب یہاں پر میں انپلیس کے ساتھ سے 5 button press کر دیتا ہوں images folder کے اندر bg6.jpg 7.jpg ٹھیک ہے اب مجھے کیا دینا ہے مجھے width دینا ہے for example 300 300 width ہی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو یہ میرے ساتھ بیٹھا گیا اس کا اب میں کیا کر دا ہوں اس کو ctrl c کے ساتھ copy ٹھیک ہے ctrl v کے ساتھ یہاں پر میں پیسٹ کیا 5 button کو میں نے پریس کیا دیکھو یہ images ہمارے پاس اس ورم میں آئے گا ٹھیک ہے اب میں نیکس کرتا ہوں next میں کہتا ہوں h space h space یہاں پر میں نے 50 دیا اس کو میں نے یہاں سے copy بھی اور سب میں پیسٹ کیا ctrl c کے ساتھ save کیا f5 button کو پریس کیا 50 زیادہ ہے یہاں پر میں کہہ دوں گا 30 30 30 30 5 button کو پریس کروں گا دیکھو یہ اس ٹھیک ہے 30 بھی تھوڑا زیادہ ہے میں اس کو 20 ہی کر دوں گا ctrl c کے ساتھ save 5 ٹھیک ہے دیکھو یہ اس format میں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اس format میں ہمارے ساتھ بن گیا تو آپ easily اس کو create کر سکتے ہو پھر اب کیا کریں اس کی جو align ہے اس کو center کریں دیکھو دیکھو سینڈر کو ختم کر دیں سینڈر کا دیکھ رہ گیا تم سے اس ٹھیک ہے تو اب دیکھو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا یہ ہمارے ساتھ ایک proper طریقے سے یہاں پر اس کا design بن گیا ٹھیک ہے ڈیزائن کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں ڈیزائن کے بعد پھر مجھے کیا کرنا ہے پھر یہاں پر مجھے بارڈر دینا ہے بارڈر میں نے 1px دیا ٹھیک ہے اس image کو میں نے 1 نہیں بلکہ 3px چاہیے ایک proper sequence میں مجھے چاہیے ٹھیک ہے اس بارڈر کو یہاں سے میں نے copy کیا V کیا 5 button کو پریس کرے گا یہ اس مارے ساتھ بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد پھر میں نے یہاں پر تیری کے بعد پھر یہاں پر میں نے P کو declare کیا ٹھیک ہے اور پھر اس P کے اندر میں نے help میں جا کے یہاں سے text کو copy کیا اور یہاں پر control V کو پریسٹ 5 button کو میں نے پریسٹ کیا یہ اس format میں بن جائے ٹھیک ہے format بننے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اوپر سے وہی style کو P سے copy کرتا ہوں اور یہاں پر اس P میں آکے میں اس کو پریسٹ کانٹول اس کے ساتھ save 5 button کو میں پریسٹ ہوں دیکھو ہی اس format میں بارے ساتھ ایک ڈیزائن بن جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے بعد میں ایک command ورزافی کرتا ہوں یہاں پر میں کہتا ہوں column تو یہاں پر column میں کہتا ہوں 3 ٹھیک ہے یہاں پر column مجھے column count یہاں پر column کون مجھے 3 چاہیے 5 button کو میں نے پریسٹ کیا دیکھو یہ مجھے پر 3 آگیا پھر اس کے درمیان میں تھوڑا gap دینا ہے column gap gap میں نے وہاں پر یہاں پر 50px دیا دیکھو ڈیزار یہ مجھے پر اس format میں چوہے مو design ہوگی ہے ٹھیک ہے دیکھو یہ اس format میں by default ہمارے ساتھ design ہوگیا پھر یہاں بس میں کیا کر دوں گا یہاں سے میں 30px دے دوں گا 30 بھی نہیں بلکہ میں 50 دے دوں گا ٹھیک ہے 50 نہیں بلکہ میں 40 دے دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر میں نے 40 دے دیا اور میں مارجن رائٹ سے بھی 40px دیکھو یہ ایک پرپر سیکوینس ایک پرپر طریقے سے ہمارے پاس یہ design ہوگی ہے ایک سیمپل ویب سائٹ ہم نے کیا کیا ایک سیمپل ویب سائٹ کی structure کو ہم نے declare اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ ہم ایک ویب سائٹ کی structure کو کس طرح design کر سکتے ٹھیک ہے تو پر انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم اس کے اندر about services admissions contact اس چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ہم انشاءاللہ اس کو discuss کریں گے اور ڈیٹیل سے ہم اس کے اندر ہم وہ declaration جو کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آئیں گے آپ اس سے بہت بہت کچھ آپ سیکھیں گے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو کلک کریں کیونکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے مل لائے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ Thank you so